نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ بیوے ایک سال سے زیادہ لمبے وقت تک چلے کسان آندولن کو آخرکار کسانوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے خبر ہے کہ گیارہ دسمبر کو کسان دلی بورڈر سے گھر واپسی شروع کر دیں گے کسانوں کا یہ اعلان نہ صرف عام جن بلکہ سرکار کے لیے بھی راحت کی خبر ہے کسان سنگٹنوں اور سرکار کے بیچ بادشیت میں کافی مددوں پر سہمتی بن گئی ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ آندولن ختم کرنے کے بعد آگامی پندرہ دسمبر کو کسان نیتا امریسر میں سوڑ مندر میں جا کر مطھا ٹیکیں گے پندرہ جنوری کو سنیوکت کسان مورچا دلی میں پھر بیٹھک کرے گا کیندر سرکار کے دوسرے پرستاؤ پر کسان سنگٹنوں میں سہمتی بننے کے بعد کسانوں کے آندولن کو ختم ہونے کی امید بھی بند گئی تھی کیندر کے اور سے بھیجے گئے پرستاؤ کو کسانوں نے سویکار کر لیا ہے سرکار نے کسان آندولن کے دوران الگ الگ راجیوں میں ہوئی ایف آئی آر کو تورن پربھاؤ سے رد کرنے کی بات بھی مان لی ہے سرکار اور کسان سنگٹنوں کے بیچ ایم ایس پی پر بننے والی کمیٹی میں بھی سنیوکت کسان مورچا کے پرتنیدیوں کے ہی رہنے کی بات پر بھی سہمتی بن گئی ہے الیکٹسٹی بل پر بھی سنیوکت کسان مورچا کے پرتنیدیوں سے بات کے بعد ہی سرکار آگے بڑھی کی اس کے ساتھ ہی موابزے پر بھی ہریانہ اور یوپی تیار ہے کیس واپس لینے کی مانگ اور موابزے کی مانگ پر پنجاب سرکار کی بھی سہمتی ہے اس کے ساتھ ہی کیندر سرکار بھی دلی میں ہوئے مقدموں کو واپس لینے کو تیار ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار